مہاجر زندہ ہے کراچی میں امکی ام کا پاور شو پیپلز پارٹی کے تیر نے متحدہ کو متحد کر دیا پی آئی بی اور بہدر آباد گروپ کا مل کر لیاقت آباد میں طاقت کا مظاہرہ ٹنکی گراؤنڈ میں پارٹی پرچموں کی بہار آگئی کارکنوں کا جوش و خروش دیتنی شاندار آتش بازی جہاں مور پپی ہے ناچیں گے جہاں جرنے گی دکھائیں گے میں وسیم اختر بھائی کے ساتھ کھاں ہو کر نا اور اب روپے کا حساب وسیم بھائی نہیں رہیں گے میں دوں گا انشاءاللہ تعالی آپ کو جتنے لوگ پارٹی چھوڑ گئے کل سے واپس آئیں گے فاروخ خطار نے پیش گھوئی کر دی کہتے ہیں دس سال سے بولنگ کرا رہے تھے اب بیٹنگ کا وقت آ گیا ہے پاپا، فپو اور پپو پہلے اپنی ماں، بیوی اور بھابی کی قاتلوں کو گرفتار کریں کوٹا سسٹم پر عمل بند کرنے کا مطالبہ ایمکی ایم کی لغت سے غدار کا لفظ نکالنے کا اعلان کر دیا فاروخ خطار نے آمیر خان کا ہاتھ تھام لیا کیا کامران ٹیسوری کا چھوڑ گیا میر کراچی کے ملنے والے نو ارب روپے کا خود حساب دینے کا اعلان کامران ٹیسوری نے آج نیوز کی پروگرام جی فور غریدہ میں وسیع مختر سے حساب مانگا تھا ایجے کارکن میرا حق ہے کہ میں اپنے ان رہنماؤں کے گریبان بھی پکڑ سکتا ہوں اگر پنجاب کے اندر یہ آواز اٹھ سکتی ہے کہ پنجاب میں صوبہ بنایا جائے جب پنجاب میں یہ آواز لگ سکتی ہے اور اس کے لیے کہا جائے کہ انتظامی ضرورت ہے تو سندھ کے اندر اس آواز لگنے سے کیوں تکلیف ہوتی ہے پنجاب میں نئے صوبے کی آواز بلند ہو سکتی ہے تو سندھ میں نئے صوبے کی بات میرا کراچی مختر کی مصفر کمان پر انتیت میرا کراچی کی سیڈ سے ہٹانے کی سازش کا انکشاف کہتے ہیں کسی میں دم ہے تو آزمالے پی نہیں اٹھا سکتا مجھے اپنان سال بھی فوج نے اس طرح کیا اور فوج تو کچھ نہیں کرتی تو اس وقت ملٹری لیڈرشپ ہوتی ہے ان کے فیصلے ہوتے ہیں کیا ہوتی ہے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں اس میں چھپانی کی بات تو نہیں ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست میں دیریک بھی رول رہا ہے انڈیریک رول بھی رہا ہے اس بیس میں جائے بغیر مگر جب ہم اپنے ڈرٹی لینن پبلک میں ہوتے ہیں تو پیغام دنیا میں کیا جاتا ہے شکوکوش بات ڈالے گئے ہیں کہ کوئی مقلوق ہے جو عمل دخل جس کا ہے سیاست یہ چیزیں سیاسی بینات کے نہیں ہیں یہ تو جان لیکس ریپیٹ کیا جا رہا ہے فوج کچھ نہیں کرتی البتہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کردار رہا ہے لیکن اگر گندے کپڑے عوام کے سامنے دھوئیں گے تو باہر کیا پیغام جائے گا سوہدنی نصار نے خلائی مخلوق سے متعلق بیانات پر افسوس کا اظہار کر دیا خلائی مخلوق سے متعلق شبہات پیدا کر کے نواز شریف پر ڈان لیکز دھورانے کی کوشش کا الزام حالات کو صدھارنے کی ساری ذمہ داری میاں صاحب پر ڈال دی میاں صاحب اور ان کی بیٹی تانہ زنی میں مصروف رہے کبھی شیر کے ذریعے کبھی ریمارکس کے ذریعے ناراض ہوتا تو جب نائلی ہوئی ایک توفان تھا ایم این ایس کا جو ڈالان تھے اگر اور نہیں تو میں خاموشی سے بھی کچھ کرتا تو چالیس پینتالیس کا گروپ کہیں بھی نہیں تھا مگر میں نے ساری زندگی یہ گیم نہیں کھیلی میں سازشی آدمی نہیں ہوں ایک عرصے تک پارٹی کا بوجھ اٹھاتا رہا لیکن کسی کی جوتیاں نہیں اٹھاؤں گا سابق وزیر داخلہ چودری نصار نے واضح کر دیا نون لیگ چھوڑنے کی تردید نواز شریف کی تانہ زنی کا شکوا کہتے ہیں چاہتے لیکن ایسا کیا نہ کریں گے سازشی آدمی نہیں انہوں نے ساری زندگی گیم نہیں کھیلی کوئٹا میں ایک اور کان میں دھماکا اسپن کاریس کے علاقے میں کان بیٹھ گئی دو لاشیں اور کان کنوں کو زخمی حالت میں نکان لیا گیا باقی چار مزدوروں کو نکالنے کی کوششیں جاری مارگٹ میں کوئلے کی کان میں ریسکیو آپریشن مکمل چھے مزدوروں کو زندہ نکال لیا گیا سولہ مزدور جانبہ عدلیہ آئین کی محافظ ہے اپنے حلف سے کبھی بے وفائی نہیں کری کانفرنس سے خطاب بنیادی حقوق کے تحفظ کو اولین ترجی قرار دے دیا چاہے وہ سیاست دان ہو وہ حکومت ہو وہ عدالتیں ہو وہ فوج ہو وہ نیب ہو کام وہ مت کریں جس سے ملک کے اندر انتشار ہو عدالتوں کا کام حکومت چلانا نہیں ہے میرا کام وہ عدالتیں چلانا نہیں ہے سیاست دان ہو عدالت ہو فوج ہو یا نیب ہو وہ کام نہ کریں جس سے ملک میں انتشار ہو ملک عدالتی فیصلوں یا نیب کی کاروائیوں سے ترقی نہیں کرتا خدارہ ملک کو چلنے دیں وزیراعظم شاہد خاکہ نباسی کا صبر جواب دے گیا نانوال آکر جلال میں آگئے اداروں کو دائرے میں رہ کر کام کرنے کی تنبی کہا ان کا کام عدالت چلانا نہیں اور عدالت کا کام حکومت چلانا نہیں الیکشن کمیشن کو وقت پر انتخابات کرانے کا مشورہ تاخیر کی صورت میں سلکوں پر آنے اور عوام کے پاس جانے کا اعلان کہتے ہیں نواز شریف اگلے الیکشن نہیں لڑ سکتے لیکن سب جانتے ہیں ووٹ پھر بھی نواز شریف کا ہی ہے خان صاحب کو اب پتہ چلا کہ شہباز شریف نواز شریف سے خطرناک آدمی ہے اگر یہ بات ہے تو کپتان نواز شریف سے صلح کر لیں وزیراعظم پنجاب نے پھر کپتان کو مشورہ دے دیا کہتے ہیں نواز شریف الیکشن ضرور لڑیں گے انہیں الیکشن سے دس بردار نہیں ہونے دیں گے چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے گیارہ دہشتگردوں کی سزائے موت کی توسیق کر دی تین کی عمر قید کا بھی پروانہ جاری رکن خیبر پختونخواہ اسیملی عمران خان محمد کا قاتل بھی شامل تمام دہشتگرد فورسز اور تعلیم اداروں پر حملوں میں ملوث تھے چیف جسٹس نے خاران میں چھے مزدوروں کے قتل کا نوٹس لے لیا زلعی شیئرمن کے اقواہ سے متعلق بھی پیش رفت ریپورٹ طلب کے اس سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم جہلم میں خاندانی دشمنی پورا خاندان ہی نگل گئی ماں بیٹی اور بیٹی تک ماں ڈالا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا جہلم میں پاک فوج اور فضائیہ کی مشترکہ مشقین جنگی مہارت کا مظاہرہ مختلف ہتیاروں کا استعمال آرٹلری اور تمام حربی سامان کو جانچا گیا مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ظلم کی انتہا کر دی مظاہرے کے دوران نوجوان کو گاڑی تلے رون ڈالا سرینگر میں مظاہرین پر بہمانہ تشدد تین صحفیوں سمیت کئی مظاہرین زخمی ہو گئے سرچ آپلیشن کے دوران تین نوجوانوں کو بھی شہید کر دیا حریت کانفرنس نے کل مقبوزہ وادی میں ہر تال کی کال دے دی میں وسیم اختر بھائی کے ساتھ کہا ہو کر نہ اور اب روپے کا حساب وسیم بھائی نہیں دیں گے میں دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جتنے لوگ پارٹی چھوڑ گئے کل سے واپس آئیں گے فاروخ ستار نے پیش گوئی کر دی کہتے ہیں دس سال سے بولنگ کرا رہے تھے اب بیٹنگ کا وقت آ گیا ہے پاپا، پھپو اور پپو پہلے اپنی ماں، بیوی اور بھابی کی قاتلوں کو گرفتار کریں کوٹا سسٹرم پر عمل بند کرنے کا مطالبہ ایمکی ایم کی لغت سے غدار کا لفظ نکالنے کا اعلان کر دیا فاروخ ستار نے آمیر خان کا ہاتھ تھام لیا کیا کامران ٹی سوری کا چھوڑ گیا میر کراچی کے ملنے والے نو ارب روپے کا خود حساب دینے کا اعلان کامران ٹی سوری نے آج نیوز کے پروگرام جی فور غریدہ میں وسیع مختر سے حساب مانگا تھا اے جے کارکن میرا حق ہے کہ میں اپنے ان رہنماؤں کے گریبان بھی پکڑ سکتا ہوں اگر پنجاب کے اندر یہ آواز اٹھ سکتی ہے کہ پنجاب میں صوبہ بنایا جائے جب پنجاب میں یہ آواز لگ سکتی ہے اور اس کے لیے کہا جائے کہ انتظامی ضرورت ہے تو سندھ کے اندر اس آواز لگنے سے کیوں تکلیف ہوتی ہے پنجاب میں نئے صوبے کی آواز بلند ہو سکتی ہے تو سندھ میں نئے صوبے کی بات کیوں تکلیف دیا مہر کراچی وسیع مختر کی مصطفیٰ کمال پر تنقید مہر کراچی کی سیڈ سے ہٹانے کی سازش کا انکشاف کہتے ہیں کسی میں دم ہے تو آزمالے کوئی نہیں ہٹا سکتا مجھے لان سال بھی فوج نے اس طرح کیا فوج تو کچھ نہیں کرتی جو اس وقت ملٹری لیڈرشپ ہوتی ہے ان کے فیصلے ہوتے ہیں کیا ہوتی ہے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں اس میں چھپانی کی بات تو نہیں ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست میں دریکٹ بھی رول رہا ہے انڈریکٹ رول بھی رہا ہے اس بیس میں جائے بغیر مگر جب ہم اپنے درٹی لینن پبلک میں ہوتے ہیں تو پیغام دنیا میں کیا جاتا ہے شکوگوش بات ڈالے گئے ہیں کہ کوئی مخلوق ہے جو حمل دخل جس کا ہے سیاست یہ چیزیں سیاسی بیانات کے نہیں ہیں یہ تو جان لیڈز ریپیٹ کیا جا رہا ہے فوج کچھ نہیں کرتی البتہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کردار رہا ہے لیکن اگر گندے کپڑے عوام کے سامنے دھوئیں گے تو باہر کیا پیغام جائے گا چودنی نصار نے خلائی مخلوق سے متعلق بیانات پر افسوس کا اظہار کر دیا خلائی مخلوق سے متعلق شبہات پیدا کر کے نواز شریف پر ڈان لیگز دہرانے کی کوشش کا الزام حالات کو سڑھارنے کی ساری ذمہ داری میان صاحب پر ڈال دی